بسم اللہ حرمان الرحیم جنابے پرائم منسٹر صاحب منسٹرز ڈگنٹریز خواتین و حضرات اسلام علیکم پرائم منسٹر نے اس قوم کو ایک وعدہ کیا اور وہ وعدہ تھا کہ میں اس کو ریاست مدینہ بناؤں گا ریاست مدینہ کیا انصاف اور ویل فیر سٹیٹ اب ہم جو ہیں پاکستان میں یہ جو حکومت ہے یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو ترقی کریں تو سب کو ساتھ لے کے چلیں انگریزی میں انکلوسیو سسٹینبل بروڈھ کی بات کرتے ہیں جب انکلوسیو کی بات کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں سارے طبقے شامل ہوتے ہیں لیکن یہ سارے طبقوں تک ماضی میں یہ ترقی گئی نہیں ہے انکم لیول بڑھے ہی نہیں وجہ یہ ہے کہ ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے اوپر کام کرتے رہے اور اس کا مطلب ہے کہ جب مائشی ترقی ہوتی ہے تو وہ اوپر سے نیچے لے طبقے پہ جاتی ہے اور پھر نیچے لے سے نیچے لے طبقے پہ جاتی ہے اور اس کا سائیکل جب تک بیس سے تیس سال نہ ہو تو سمرات جو ہیں وہ نیچے تک نہیں پہنچتے ہماری مشکل یہ رہی ہے کہ ہماری جو ترقی ہے وہ سکریکل رہی ہے ہم چار پانچ سال اگر گروہ کرتے ہیں تو پھر ہم نیچے ہمارے سٹرکشل ڈیفیشنسیز ہیں اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ واپس ریسیشن میں چلے جاتے ہیں تو غریب لوگ جو ہیں غریب خاندان ہیں وہ صرف خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں تو اس دفعہ ہم نے جو کہا کہ ہم انکلوسیو اور سسٹینبل گروہ کریں گے سسٹینبل گروہ کے تو ہم نے کافی میئرز لے رہے ہیں ایکسپورٹس کو بڑھا رہے ہیں اپنے سیونگ ریڈز بڑھا رہے ہیں ایگری کلچر پروڈکٹیو جو ہمارے علم وہ ہیں سیگمنٹس آف سوسائٹ اپنا ایکانومی اس کو بڑھا رہے ہیں لیکن پرائیم نسٹر نے یہ ارادہ کیا کہ اس دفعہ ہم غریب کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے کامتاج نہیں ہونے دیں گے انہیں نے مجھے انسٹرکشنز دیں کہ شاکت کچھ ایسی چیز کرو جس سے ہمارا غریب جو لوگ ہیں ان کو بھی سمرات پہنچنے چاہیے تو ہم نے سوچا کہ یہ پھر یہ جو بھی ہم کامیاب پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح بات کی اسمان ڈار صاحب نے کہ یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے دو سال ہو گئے ہیں اور تقریباً دس ہزار لون ہوئے ہیں حالانگے نیشنل بینک بینک پنجاب بڑی کوشش کر رہے تھے اور لاکھوں اپلیکیشنز آئی ہیں لیکن دس ہزار لون ہوئے ہیں اسی جگہ ہم نے اس کو دیکھا تو ہمارے جو لو کاؤس ہاؤزنگ کا جو بھی تھا ایک پروگرام اس کے بیچ میں بھی بینکوں نے سٹریٹ بینک نے جنرل ہیدر بڑی کوشش کر رہے تھے اور ٹھیک ہے ابھی اس میں سیکسس آ رہی ہے لیکن تھوڑی سی ذرا تھوڑی دیر لگ رہی ہے تو اس سے مجھے یہ کیونکہ میں تو چھالی سال سے بینک ہوں تو یہ بڑے بینک جو ہیں یہ چھٹے لونز ان کا ڈین اے نہیں ہے یہ نہیں کر سکتے ان کے پاس یہ کوشش بھی کریں گے تو ان کی جو کریڈٹ پروسس ہوتا وہ اتنا دقیق ہوتا ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچتا لیکن دوسری طرف ہمارے پاس مائکرو فننس بینکس مائکرو فننس انجیوز وہ پچھلے تیس سے چالیس سال سے چھوٹے لونز دے رہے ہیں کا خود دے رہا ہے نار ایس پی دے رہا ہے باقی لوگ دے رہے ہیں اور ان کا جو ریکوری ریٹس ہیں پرائیم نیسٹر نائنٹی نائن پرسینٹ اگر نینانوے فیصد وہ ریکوری کر رہے ہیں تو ہم نے کہا یار ان دونوں کو آپس میں ان کی شادی کیوں نہ کرا دی جائے آپس میں ان کا جوانٹ ونچر کیوں نہ کرا دی جائے یہ کمرشل بینک ہول سیلنگ کریں کریڈٹ کی اور مائکرو فننس بینکس جو ہیں وہ جا کے ریٹیلنگ کریں کریڈٹ کی کیونکہ وہ تو ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں وہ گاؤں میں بھی پہنچے ہوتے ہیں اربن ایریز میں بھی پہنچے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے ایک یونیک یہ فارمولا ہم نے کہا آپ کرتے ہیں اور اس میں جو ڈارس آپ کر رہے تھے اس کا ہم نے پانچ لاکھ روپے تک کا جو ہے سیگمنٹ اٹھا لیا اس کو ہم نے کامیاب کاروبار کہہ دیا اور کیا ہوگا وہ پانچ لاکھ کے بغیر سود کے کردے تین سال کیلئے یہ میرے پاس آئے دے کہ ہم کسانوں کو بھی دیں تو ہم نے کہا چلیں کامیاب کسان کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر فصل کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے وہ فصل کے لیے ہم تو تین لاکھ روپے اور دو لاکھ روپے جو ہوگا وہ میکنائزیشن کیلئے ہوگا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اخوت جو ہے وہ ستر ہزار کے اس طرح کے لون دے رہی تھی اور میں نے جب جا کے ان کا وہ ڈیٹا دیکھا اور ان کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ تین چار سال میں ہماری اتنی انکم ہو جاتی ہے کہ ہمیں پھر کرزے کی ضرورت نہیں پڑتی ہر سال چالیس فیصد ہماری انکم بڑھتی ہے کاروبار کے لیے پانچ لاکھ روپے بلا سو اور مجھے معلوم ہے کیونکہ میں بھی اس میں انوالڈ رہا ہوں اخوت کے ساتھ لوگوں کے آنکھوں میں جب آپ ان کو پچاس ہزار لاکھ روپے دیتے ہیں تو چمک آ جاتی ہے تو ہم نے کہا اپ ٹو فائیو لیکس ظاہر ہے یہ ڈیٹرمنٹ کریں گے مائکرو فنانس بینکس انجیوز اس کو کتنے دینے دیکھیں یہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح نیا پاکستان کے گھروں کی بات ہوئی تو بینکس کریں گے اس کے اوپے جو ہم جو سیگمنٹ کو اٹھائیں گے بینکس اس سے اوپر اٹھائیں گے اس سے اوپر والے کریں گے ان کے لیے بھی آسانی اور عام پبلک کے لیے بھی آسانی اور یہ اب ان لوگوں کے ڈور سٹیپس پہ چلا جائے گا یہ جو جو ہے نیا پاکستان لوگ کاؤسٹنگ ہاؤسیں پرائیم منسل صاحب نے ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کیا سیتمنٹ جو سیت کارڈ جس کو کہتے ہیں تو ہم سیتمنٹ پاکستان کے نام سے یہ پروگرام جو ہے سیت کارڈ کا یہ بھی ہر گھرانے کو دیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ سیت ایک دفعہ ایک گھرانے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ان کے پورا کا پوری جو پونجی ہوتی ہے وہ خرچ ہو جاتی تو یہ پی ایم صاحب کا ایک بہت بڑا پروگرام کے پی میں شروع کیا پنجاب میں ہے ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کو بھی لانچ کریں گے جہاں جم جائیں گے یہ دیں گے اور پھر ایک کامیاب ہنرمند شفقت محمود صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اب ہر گھر میں سے ایک شخص کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ جا کے نوٹری شوکری کر سکے ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ہم احساس کے تروں کیونکہ یہ غریب طبقہ ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے تو احساس کے تروں ہم ان کو سبسٹسنس کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ٹرانزیشن کریں یہاں سے ہم ٹرانزیشن کریں یہ ہینڈ آؤٹ سے ہم نکل کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور یہ نہیں ہے کہ احساس رک جائے گا یہ ٹرانزیشن کرے گا تو جس وقت ہمارے ہمارے خیال میں نیچلے پانچ چار سے چھ ملین گھنوں تک ہم یہ لے کے چلے جائیں گے تو اتنا ہی ہم احساس کو کم کرنا شروع کر دیں گے اور وہ کچھ اور کرے گا یہ پہلی دفعہ ہم نے باٹم اپ جو ٹارگٹنگ کی ہے یہ میرے خیال میں اگر اس وقت دنیا کے بیچ میں جب ڈسپیریٹی بڑھ گئی ہے انکمز میں امریکہ کے بیچ میں نیچے سے لے کے اوپر والی انکم گروپ سے وہ پچیس گناہ ہوتے تھے آج وہ دو سو پچاس گناہ ہیں تو جو بائیڈن نے کہا ہم باٹم اپ کریں گے اگر وہاں ضرورت ہے تو یہاں تو بلکل ضرورت ہے تو یہ ایک جو باٹم اپ اپروچ ہے اس سے نچلے طبقے کو پرمنٹ بیسز پہ آپ ایک ریلیف پیکج دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی کریڈٹ کا ایکسس ہی نہیں تھا وہ یا تو لوگوں سے کردے دیتے تھے لیتے تھے اپنے رشتہ داروں سے یا پھر وہ میڈل مین کے ہتھے چڑھ جاتے تھے جس میں آٹھتی ہے آپ کو معلوم ہے آٹھتی کیا کرتا ہے لوگوں کی اس سے نہ کیا اور میڈل مین یہاں کی پتھان بیٹھے ہوتے ہیں شہروں میں اور وہ جو لون دیتے ہیں وہ اب فرنٹ ہی کٹ لیتے ہیں اور وہ ان کی ریٹ جو جو وہ ہوتا ہے ریٹرن اسی فیصد نوہ فیصد تو ہم اس چنگل سے ان لوگوں کو نکال رہے ہیں اس ساری چیز کے لیے ہم نے اکیلے میں بیٹھ کے یہ نہیں کیا ہم نے بہت اکل مند لوگوں کو ایکسپیرینس لوگوں کی مدد لی عثمان ڈار صاحب تو ہیں لیکن جنرل حیدر صاحب اس میں شفقت محمود صاحب سانیہ نشتر صاحب شعب سلطان صاحب ڈاکٹر امجد ساکب سید سلیم رضا ڈاکٹر راشد باجوا سلطان علانہ سٹیٹ بینک گورنر اور ان کی ٹیم سینئر بینکرز مایکرو فنانس کے انسٹیوشنز تارک ملک صاحب جو بیٹھے ہیں نادرہ کے انہوں نے بہت ہلپ کیا ہمیں زفر مسود اور ان کی ٹیم اور میرے منسٹری آف فنانس کے جو لوگ ہیں دن رات کام کی اس پہ اور بہت لوگ ہیں جنہوں نے مل کے اس ساری چیز کو کرافٹ کیا میرے خیال میں یہ دیفائننگ مومنٹ ہے ہمارے لئے اور اس کے لئے جو ہم نے محنت کی پچھلے دو تین مہینوں میں وہ میرے خیال میں پرائیم انسٹر صاحب اب یہ پروگرام یہ لوگوں کے دور سٹیپ پہ جائے گا ان کو ان کے دور سٹیپ پہ پیسے دے گا لوگ بھاگتے تھے بینکوں کے پیچھے اب لوگ ہمارے بینک مائکرو فرائنس کمپنی ان کے دور سٹیپ پہ جا کے پیسے دیں گے تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے کہ چودہ سو ارب روپیہ اگلے تین سے پانچ سال میں ہم دیں گے تھری پوائنٹ سیون ملین ہاؤس اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اوپر اوپر بڑھا دینا کچھ چھ ملین تک ہم جائیں گے انشاء اللہ آج کا دن پرائیم نیسٹر اگلے دو تین سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو نچلا طفقہ ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع کرے گا تو ایک انقلاب برپا ہوگا اوپر سے ٹرکل ڈاؤن تو ضرور ہو رہا ہوگا لیکن ہم باٹم آپ جو کریں گے اور یہ باٹم آپ کے بیچ میں جو گورنمنٹ رول پلے کر رہی ہے کہ وہ سبسیڈائز کر رہی ہے ان لوگ کو تو یہ ایک قسم سے ہمارا حکومت کا جو ایک کانٹریبیوشن ہے غریب لوگ میں کے لئے ہم آپ کی ہم وہ پرامس آپ پرامس آپ وہ پرامس ڈیلیور کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کو جو ہمارے لیڈرز 72 سال سے 74 سال سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں خواب تو دکھا دیتے تھے لیکن جو اس کی تعبیر ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے پاورٹی ریٹس جو ہیں وہ کہاں کہاں کبھی 40 پرسنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کبھی زیادہ اچھا ہو جاتے تو 20 25 پہ آج آپ اس وقت پرائم منسٹر یور لینگ دی فانڈیشن آف دی ویلفیر سٹیٹ ان پاکستان ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر میں ہر اس شخص کو کیا میں شکریہ دا کرتا ہوں جس نے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا ہے یہ کافی مشکل سفر تھا اس میں کافی اباہم تھے کافی ایجنسی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے کیا اور آج یہ ہم کرنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر یہ آپ کا خواب پورا ہو رہا ہے تینک کیو بیر مچ وزیر خزانہ شوق تری